مولانا روم ایک حقایت میں بیان کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا ایک غلام بڑا باتونی اور احمد تھا وہ اندر سے نہایت ڈرپوک تھا مگر اپنی بہادری کی قصے بڑے مزے لے لے کر بیان کیا کرتا تھا اس نے نہ تو کبھی سمندر دیکھا تھا نہ سمندری سفر کی تکلیف کا اسے احساس تھا لیکن بحری سفر کی داستانیں اسے یاد تھی ایک دفعہ وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوا وسیع و عریض سمندر کو وہ دیکھ کر حیران سے زیادہ پریشان ہو گیا شاہی کشتی کی اتنے بڑے سمندر کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہ تھی بپری ہوئی موجوں پر جب کشتی ڈولنے لگی تو وہ غلام بلند آواز سے رونے چلانے لگا ہائے میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا کشتی کو واپس ساحل پر لے کے چلو ورنہ ہم سب ٹوپ جائیں گے غلام نے یہی رٹ لگا رکھی تھی بادشاہ نے اسے ڈان ٹپٹ کر چپ کر آنے کی بہت کوشش کی مگر وہ غلام تو گویا اپنے آپ کو موت کے موں میں سمجھ رہا تھا شاہی فرمان کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا کوئی ہے جو اس احمق کو خاموش کرائے بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایک اکل مند وزیر نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں اس نادان کو خاموش کر سکتا ہوں لیکن میری درخواست ہے کہ میرے کام میں مداخلت نہ کی جائے جو چاہے کرو مگر اس احمق کے شور و غل سے ہماری جان چھڑا اس نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے بادشاہ نے ناگواری سے کہا اس اکل مند وزیر نے ملاہوں کو حکم دیا کہ شور مچانے والے غلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے حکم کی دیر تھی کہ ملاہوں نے غلام کو دبوچ کر سمندر میں پھینک دیا بادشاہ نے روکنا چاہا مگر چونکہ وہ دخل نہ دینے کا وعدہ کر چکا تھا لہٰذا خاموش رہا ادھر غلام نے غوطے کھانے شروع کیے پھر وہ ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا کشتی کی طرف لپکا وزیر کے حکم پر ملاہوں نے اسے کھینچ کر پھر کشتی میں سوار کر لیا سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ڈر کر شور مچانے والا غلام بڑی خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا بادشاہ نے خوش ہو کر وزیر سے پوچھا اس کی خاموشی کا سبب کیا ہے حضور نہ اسے ڈوبنے کے دکھ کا احساس تھا نہ کشتی میں بیٹھنے کی سلامتی اور آرام کا خیال وزیر نے بڑے عدب سے وضاحت پیش کی سلامتی کی قدر حضور وہی جانتا ہے جو مصیبت میں گرفتار ہوا ہو جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اسے سادہ غزہ اچھی نہیں لگتی لیکن بھوکے شخص کو خوشک روٹی بھی مل جائے تو وہ مزے لے لے کر کھاتا ہے ساہر سمندر میں ڈولنے والی کشتی کی نسبت بڑی آرام دے جگہ ہے لیکن سمندر میں ڈوبنے والے انسان کے لیے کشتی سلامتی کا مقام ہے اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو بادشاہ نے غلام سے دریافت کیا حضور میں اس وقت بہت آرام میں ہوں غلام نے جواب دیا بادشاہ اپنے وزیر کی اکلبندی پر بہت خوش ہوا مولانا روم اس حقایت میں یہ درست دیتے ہیں کہ ایک تو چھوٹی شیخیاں بگھارنے والا کبھی نہ کبھی ضرور شرمندگی اٹھاتا ہے دوسرا یہ کہ آفیت کی خوشی مشکلات کی تکلیف کو بھلا دیتی ہے موسیقی